جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افس و ایمان میں رکھے آج بہت ہی زیادہ دنوں کے بعد میں اپنے پیاروں کے حدمت میں حاضر ہوں جو میرے ساتھ پوری طرح سے کنیکٹیڈ ہیں انہیں تو پتہ ہی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی زندگی میں کچھ واقعات اور حادثات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ لائف پوری طرح سے پلٹ کے رہ جاتی ہے جب بھی کوئی واقعہ یا حادثہ ایک اچانک سے ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ انسان ایک دم سے اس حادثے کو فیس کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا انسان کا دماغ شاکی کفیت میں چلا جاتا ہے اور دل بہت ہی زیادہ بوجل ہو جاتا ہے بس ایسی ہی کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ میری جو کہ بہت زیادہ ٹاف تھی میرا سٹریس لیول اس ٹائم بلکل پیک پہ تھا کہہ لیں کہ ایسی کفیت ایسی سیچویشن کا جب سوچا نہ ہو ایک دم سے کوئی خبر ملے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا جائے اللہ کا شکر کے لائف نارمل جا رہی تھی جسین امی بیمار ہوئیں اسی رات کو میں نے پاکستان کے نائن اکلاک پہ تقریبا ان سے بات کی ہے تو اللہ کا شکر بلکل حریت سے بلکل ٹھیک تھی شاید تھوڑی سی مجھے دوسروں سے پتا چلا ہے کہ انہیں کچھ محسوس ہو رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے نہیں شو کروایا مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ انہیں کوئی درد یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کفیت محسوس ہو رہی ہے جب میں نے کال کی اور پوچھا کہ کیسی ہیں آپ تو حریت بتانے کے بعد بولی کہ ابھی بس وضو کر کے بیٹھی تھی نماز پڑھنے لگی تھی تو میرا فون آنے کی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرنا شروع ہو گئی جب میری بات ہتم ہوئی تو مجھے کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ کے اب سو جانے لگی ہوں تو میں نے انہیں اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر دیا ابھی ہم رات کو سو رہے تھے صبح کے تقریباً چار باج رہے تھے تو مجھے کال آگئی پاکستان سے کہ آپ کی امی بیمار ہو چکی ہیں اور انہیں ہم ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں یہ حبر سننے کے بعد پھر جو میری کفیت تھی اس کا شاید کوئی اندازہ کار ہی سکتا ہو تو میری آواز بلکل بند ہو چکی تھی مجھے اتنی سٹریس ہو گئی تھی مجھے سمجھ میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کس طرح سے ہو گیا ہے اسی ٹائم سے مجھے بہت زیادہ در لگتا تھا کیونکہ میری امی میری سسٹر کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور دل میں تھوڑا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ امی اکیلی اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو جائے تو ان کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں ایک دم سے دیکھ بال کر سکے میری سسٹر بائی بر تھی ٹوٹلی ہینڈی کیپ ہیں وہ شروع سے ہی فیزیکل یوری منٹلی اب نارمل ہے تو اس وجہ سے امی ہی اس کو لک آفٹر کرتی تھی اب دن بہ دن امی بہت زیادہ ویک ہوتی جانی تھی رمضان میں بھی وہ تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی اس وجہ سے اب مجھے ان کی زیادہ فکر رہتی تھی ویسے تو ان دنوں میں ماشاءاللہ سے وہ ہمارے پاس ہوتی تھی لیکن یہ کرونا آنے کی وجہ سے لائف بلکل ڈسٹرب ہو چکی تھی وہاں پہ کافی زیادہ سہتی ہیں پاکستان میں جو سکسٹی پلاس لوگ ہیں ان کو باہر آنے کی ابھی اجازت نہیں بس کہہ لیں جب کوئی واقعہ پیش آنا ہو یا کوئی تکلیف قسمت میں ہو تو پھر حالات اس طرح سے نہیں رہتے جس طرح انسان نے سوچا ہوتا ہے یہ حبر سننے کے بعد میں دعا تو کر رہی رہی تھی کہ اللہ پاک انہیں بلکل صحت شاب کر دے لیکن سب سے بڑی میری وش یہی تھی کہ کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ میں ایک منٹ بھی نہ لگتا اور وہاں پہ پہ پہنچ جاتی پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکا ہم نے ٹکٹ ارینج کرنے کی کوشش کی اور تقریباً تین دن کے بعد میں پاکستان پہنچی تھی فلائٹ پکڑنے کے لئے بھی کچھ رسٹکشنز تھی کہ کوویڈ کا ٹیسٹ کروایا جائے ایک ایسی ایر لائن تھی جہاں پہ جانے کے لئے آپ کو ٹیسٹ نہیں تھا کروانا پڑتا تو اس لئے وہ فلائٹ ایک دن بعد میں جانی تھی ایمرٹس ایر لائن والوں نے ٹیسٹ مست رکھا تھا تو اس وجہ سے اگر وہ بھی ہم کرواتے تو ایک دن بعد میں ریزلٹ آنا تھا اس لئے سوچا کہ اگر کروا کے جائیں گے تو پھر بھی اتنا ہی ٹائم لگنا ہے تو نہ کروانے کے بغیر جائیں گے تو پھر بھی اتنا ہی ٹائم لگنا ہے اس لئے میں نے قطر ایر لائن لی فلائٹ نے ویا دوہا سے اسلام آباد پہنچنا تھا تو اس لئے یہ تھوڑی سے ثانی ہو گئی تھی کہ جب میں پہنچی تو امی اسلام آباد قائد عظم ہاسپیٹل میں تھی میں وہاں پہنچ کے بھی ایک دم ان سے مل تو نہیں سکی کیونکہ ہاسپیٹل ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کرونا نہ ہو تو انہوں نے اس کا ٹیسٹ لیا تھا اور اس کا ریزلٹ ٹونٹی فور آورز بعد آنا تھا اس لئے جب تک ریزلٹ کا پتہ نہ چلتا تو انہیں آئیسولیشن ایوارڈ میں رکھا گیا تھا وہاں پہ ملنے کی اجازت تو بالکل نہیں تھی لیکن ویڈیو کال کے ذریعے انہوں نے مجھے دکھا دیا تھا کہ وہ کیسی کنڈیشن میں ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تسلیح ہو گئی تھی اور دوسری تسلیح یہ تھی کہ بس میں کم از کم ان کے پاس پہنچ چکی ہوں وائٹ چنوں کو بائل کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ دینر میں مجھے بنانے تھے چکن اور وائٹ چنیں ایک چولے پہ وائٹ چنیں بائل ہو رہے تھے اور دوسرے پہ اس کے لئے میں مسالہ تیار کر رہی تھی ناشتہ ہمارا آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہم نے پراتھے بنائے تھے اچار کے ساتھ اور چائے کے ساتھ کھائے تھے جب مسالہ بن گیا تھا تو بلینڈر میں ڈال کے میں نے اسے پیس لیا تھا گھر میں ٹینشن اتنی زیادہ تھی کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا تھا نہ پکانے کا دل کرتا تھا لیکن دو چار دن ہو گئے اللہ کا شکر میرے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب تقریباً اڑھائی مہینے گزرنے کے بعد امی کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلنی شروع ہوئی ہے تھوڑی سی جب ٹینشن کم ہوئی ہے تو میں پراپر طریقے کا کھانا بنا رہی ہوں یہاں پہ چکن اور وائٹ چنیں میں نے بنانے تھے یقین مانے کہ اتنے دنوں سے بس ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو بھی جلدی جلدی میں بنتا ہے بنا لو بس جو چیزیں جیسی تھی ویسی کی ویسی رکھی تھی نہ کپڑے دونے کا دل کرتا تھا نہ انہیں آئرن کرنے کا اس کے علاوہ نہ کوئی پراپر کھانا بنانے کا اور گھر کی کلیننگ کا بھی یہ عالم تھا کہ بس جو ضروری ہوتا وہ کر لیتے ورنہ ویسی کی ویسی چیزیں رکھی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ امی کے پاس اپنا کوئی لوگ کافٹر کرنے والا نہیں تھا ہم نے ایک فیملی کو ہائر کیا ہوئے جو اللہ کا شکر ہے بہت اچھے لوگ مل گئے تھے اور وہی میری امی اور سسٹر کو دیکھ بالکا رہے ہیں اس فیملی کے وہاں پہ ہونے کے باوجود بھی توٹلی مجھے 24 آورز کے لیے وہاں پہ انگیج رہنا پڑتا تھا کیونکہ ساری سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت تھی ایک ایک بات بتانا کہ کاب ان کو کھانا کھلانا ہے کاب ان کو میڈیسن دینی ہے اب ان کی کفیت کس طرح کی ہے انہیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہاں پہ میں کشمیری چائے بنا رہی ہوں اپنے لیے بچے بھی تھوڑی سی پی لیتے ہیں لیکن ان کے لیے حاصل طور پہ ریزرٹ بنا رہی تھی کیونکہ آج ایک شکرانے کے طور پہ جب مجھے اچھی حبر ملی کہ میں کی طبیعت الحمدللہ کافی زیادہ سنبھل چکی ہے تو پھر مجھے اتنا سکون ملا کہ میں نے کافی زیادہ کام بھی کر لیے اور بچوں کی پسند کی چیزیں بھی بنا لی ساری سٹریس کی وجہ سے بچے بھی کافی زیادہ اگنور ہو رہے تھے یہ پینا کوٹ ہے جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے یہ اٹالین ڈیزرٹ ہے تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہوتے پیکٹس ملتے ہیں جن کو جسٹ کریم اور ملک اندر مکس کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا بوائل کر آکے تو جیسے کسٹر ٹائم کی چیز ہے اسی طرح سے بنتا ہے بس فل کریم کے ساتھ بنتا ہے میری بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اگر انہیں ہر روز بھی دوں تو وہ بہت شوق سے کھا لیں لیکن کبھی کبھار ہی بناتی ہوں ایک تو سویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اوپر سے کریم ایڈ ہوتی ہے تو کافی ہیوی ہو جاتا ہے یہاں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو میں کافی لیک بھی ہو چکی ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے میں کیونکہ آپ سب کی اتنی زیادہ دعائیں تھی یقین مانے میرے لئے اس احساس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں اس کا کوئی مول نہیں جو آپ نے دعائیں دی اتنی زیادہ کہ دنیا کے پتہ نہیں کس کس کونے سے کس جگہ سے کس گھر سے میری امی کے لئے دعائیں کے لئے ہاتھ اٹھیں تو اللہ تعالی نے آپ سب کی دعائیں قبول کی یقیناً بہت مبارک ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ تعالی قبول کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے عمال اس طرح کے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول ہوتی لیکن کسی نہ کسی کی دعا ضرور لگی ہے کہ الحمدللہ سے وہ کافی سے حجابی کی طرف گامزن ہے ابھی ان کی رائٹ سائیڈ کام نہیں کر رہی لیکن انشاءاللہ فیجو طرح پی جاری ہے تو اللہ کے ہاں امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ سے حجاب ہو جائیں گی مختلف لوگوں سے مختلف باتیں سننے کو ملتی تھی تو مجھے بہت زیادہ دار لگتا تھا جن لوگوں کو یہ سٹروک ہو چکا ہے کچھ اس طرح سے بتاتے تھے کہ ان کے پیشنٹ کو ٹھیک ہونے میں کافی زیادہ دیر لگی تھی کسی کو سال کسی کو دو سال یا کچھ لوگ کومہ میں چلے جاتے ہیں شروع کے دنوں میں تو اس بات نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب میں پاکستان پہنچی تھی تو اسے تقریباً تیسے دن ہی میری امی ہوش میں آ گئی تھی پھر اپنے بچوں کی وجہ سے میں وہاں دس دن سے زیادہ سٹے نہیں کر سکی کیونکہ یہاں پہ تھنڈ شروع ہو چکی تھی بچوں کے سکول بھی تھے اور ارجنٹ جانے کی وجہ سے میں گھر کے لیے بھی اتنا زیادہ کچھ نہیں تھی کر سکی آج کل اتنا زیادہ ہے کہ ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم وہاں پہ مل جاتا اگر جاب پہ انہیں اتنا زیادہ کام نہ کرنا پڑتا تو وہ سٹریس لیس ہو کے بچوں کی طرف تھوڑا زیادہ دھیان دے سکتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہو جیسا لکھا ہو ویسا ہو کے رہتا ہے تو بس یہی کفیت یہ بھی اس ٹائم پہ بیماری کوئی بھی ہو آ تو ایک دم سے جاتی ہے لیکن جانے میں ٹائم لیتی ہے کرونا اس ٹائم پہ ہود ایک مسئیبت بنا اور اس طرح کے حالات میں کوئی اور مسئیبت آ جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے خانہ میں نے یہاں پہ جلدی جلدی سے بنا لیا تھا یہ سیچٹی کا دن تھا اور باہر دیکھیں کہ گاس کس طرح سے وائٹ ہو چکی ہے یہ سنو نہیں تھی پڑی بس تھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ گاس کے اوپر جتنا بھی پانی یا نمی ہوتی ہے جتنی ہوا میں نمی تھی وہ بس درختوں کے اوپر گاس کے اوپر اس طرح سے جم گئی تھی ہر چیز وائٹ وائٹ ہو چکی تھی بہت اچھے درخت لگ رہے تھے جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے درخت بہت زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں تو یہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں یہاں پہ بلیک فرائیڈے کی وجہ سے پورا ویکنڈ سیلز لگی ہوئی تھی دکانوں پہ ہم نے دنوں سے نہ تو پراپر طریقے سے شاپنگ کے لیے گئے تھے نہ کچھ حریدہ تھا کچھ چیزیں جمع ہو چکی تھی کچھ لینی بھی ضروری تھی تو اس لئے سوچا کہ چلو اس سیلز سے تھوڑا فائدہ اٹھایا جائے میرے بیٹے دیان نے نیو سکور سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ اسے موبائل لے کے دیں گے لیکن اس نے ہودی کہا کہ ابھی مجھے نہیں چاہیے تو تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں شاید اتنی دیر تھا کوئی نیو آ جائے تو پھر ہم نے دیان سے کہہ دیا کہ چلیں جب آپ کا دل کرے گا بتا دینا تو کچھ دنوں سے اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا آج جب کہ ہم شاپنگ کے لیے جا ہی رہے تھے تو سوچا اس کے لیے لیتے آئیں گے موبائل پھر یہی تھا کہ چھوٹے بیٹے کو وہ تھوڑا پرانا موبائل لے کے دیا تھا تو اس کے لیے بھی نیو لے لیتے ہیں میرے ہسپنڈ اوپر کے پورشن پہ تھے جہاں انہوں نے موبائل دیکھنا تھا اور میں اپنی عادت سے مجبور جو ٹیپیکل عورتو والی عادت ہوتی ہے کہ اپنے انٹرسٹ کی چیزیں دیکھ رہی تھی آپ سب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ لیڈیز اور جنٹس چوائسز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہم دونوں جب بھی باہر جاتے ہیں تو میرے ہسپنڈ کیل کانٹو والی دکانوں میں چلے جاتے ہیں اور میں اپنے انٹرسٹ کی چیزیں دیکھتی ہوں باہر آکے یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ لازمی کوئی چیز ہری دی جائے بس یہ ہوتا ہے کہ جو نیو مارڈلز اور اس ٹائم پہ جو نیو ٹرینڈ چال رہے ہیں ان کو بنا دیکھ لیتا ہے پتہ چال جاتا ہے مارکٹ میں کیا نیو چیزیں اویلیبل ہیں فیشن اور مارڈلز تو ہر آنے والے دن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں نیو ڈیزائنز نیو کلرز نیو ٹرینڈز ہر چیز اور خاص طور پہ یہ دیکھیں الیکٹرانکس کی چیزیں تو اتنی زیادہ چینج ہوتی رہتی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا رہتے ہیں اتنی زیادہ نیو ٹکنالوجی آ جاتی ہے کہ بندے کے کل حیران رہ جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی چیز اویلیبل ہے یہ بھی چیز دستیاب ہے یہاں پہ ایک الیکٹرانک شاپ ہے جس کا نام ایل شوپ ہے وہاں پہ ہم آئے تھے تو یہ دیکھیں بچوں کے لئے انہوں نے ایک پلی ایریا بنایا ہوئے اگر پیرنٹس نے کوئی شاپنگ کرنی ہے تو بچے یہاں پہ سیف اینڈ سیکیور کھیل سکتے ہیں اور والدین کو ٹینشن نے پھر ہوتی وہ رام سے اپنی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں انہیں اچھی طرح سے اندازہ آیا ہے کہ بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنا کتنا زیادہ impossible ہوتا ہے یہاں پہ دونوں بیٹوں کے لئے ہم نے موبائلز لینے تھے اور اس کے علاوہ بڑے بیٹے کے لئے بیئر ٹریمر لینا تھا بیٹے کی مستیچز وغیرہ مونچے نکلنی شروع ہو گئی ہیں تو اس لئے سوچا کہ ٹریمر بھی لے لیتے ہیں جب ایک تم سے ضرورت میں سوس ہوگی تو اس کے پاس آویلیبل ہوگا یہاں کے الیکٹرانک ایریا میں آ جائیں تو ہر چیز اتنی ہیوڈ ورائٹی میں اویلیبل ہے بندہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا اور سارگ گوم سا جاتا ہے کہ کیا لیا جائے اور کیا نہیں میرا ویسے بھی ان چیزوں میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون سے نیو مارڈلز کے موبائل ہیں ایسی چیزوں میں بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا ہسپنڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو میں اگری ہو جاتی ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کی چائز ہے جو آپ لوگوں کو پساند آئے تو آپ ارینج کر لیں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب میں نے کوئی اپنی چیز لینے ہوتی ہے تو پھر میں اچھی طرح سے نیک پہ اس کو سرچ کرتی ہوں اس کی کوالٹی دیکھتی ہوں اس کی پرائس دیکھتی ہوں چیز کے بارے میں جو ریویوز ہوتی ہیں وہ دیکھ کے ہی میں چیز بھائی کرتی ہوں کیونکہ ہر کسی کے اپنی چائز ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز بہت زیادہ مہنگی ہے بس وہ ہی لی جائے اب جیسے یہ مشین ہے تو یہ بہت زیادہ بڑی ہے مہنگی بھی کافی ہے لیکن اتنی بڑی مجھے پساند نہیں آتی پھر میں اپنی چائز کے حساب سے کہ جو مجھے چیز سوٹ کرے اس طرح سے لیتی ہوں میری زیادہ تر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ چیز لی جائے جو پریکٹیکل یوز میں جب آئے تو آپ کو کسی بھی قسم کی دسٹربنس نہ ہو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ اوف یہ میں نے کیا حرید لیا مجھے یہ نہیں تھا لینا چاہئے بس تھی تو یہاں سے ہمیں جو چیزیں چاہئے تھیں وہ لے چکے تھے موبائلز بھی اور ٹریمر بھی اور اس کے بعد ہم کپڑوں والی دکان میں آگے تھے آج کل کرسمس کے کلات شروع ہو چکے ہیں تو سارے کلرز یہاں پہ ریڈ اور وائٹ ہی نظر آئیں گے بیبیز کلات تو ہر کسی کو اچھی لگتے ہیں اور حاصل طور پر بیبی گرنز کے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں مجھے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے لیے میں نے یہ والی کمیز دیسائیڈ کی تھی ابھی اس کو گر جا کے دکھانا ہے کہ اگر اس کو پسند آ جائے گی تو رکھ لیں گے ورنہ اس کو واپس کر دیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو پسند آئے گی کیونکہ اسے اسی طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں اور چھوٹے بیٹے کے لیے میں نے دو سلیپنگ ڈریس لیے تھے ساتھ میں اس کے لیے یہ والی کمیز لیتا ہے